کیا پی ٹی آئی کی حکومت پی ٹی ایم کے کینڈیڈیٹ رویوسف رضا گلانی کو سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن سے باہر رکھنا میں کامیاب ہوگی یا یہ کہ پی ٹی ایم جو ہے کیا وہ اپنی عدوی اکثریت ثابت کر دے گا جو بظاہر اس سے حاصل ہے اس وقت سینٹ میں اور اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ چیئرمن سینٹ منتخب ہو جائے گا میں ہوں منبر مرزا اور تازہ ترین تفسری کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں ہمارے آئیٹم کو ہمارے بیل آئیٹم کو کلک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن اور گورمنٹ دونوں اپنی حکمت عملیوں کو بالکل واضح کر چکے ہیں اور میدان کے اندر پوری طورت اتر آئے ہیں کس کام کے لیے سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو گیارہ تاریخ کو سینٹ کا اجلاد بلایا جائے گا جس کے اندر پہلے ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب ہوگا اور پھر بارہ تاریخ کو چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوگا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یوسف رضا گلانی صاحب پاکستان ڈیموکریٹک مورمنٹ کے نامزد امیدوار ہیں چیئرمن سینٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جنرل سیٹ کے پر اسلام آباد کی انہوں نے ایک میجر اپسٹ کیا تھا جب انہوں نے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو شکستی تھی سیٹ کے اوپر اور اس کے بعد حکومت جو تھی بہت ہی وہ ہو گئی تھی جیسے کہتے ہیں نا حل چل پیدا ہو گئی تھی حکومت کے اندر عمران خان جو وزیر آدم ہے انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیا ساٹرڈے کے دن چھے تاریخ کو یعنی اب جو حکومت کی حکومت عملی ہے وہ دو پرانگ ہے پہلی تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک دخواد دائی کی تھی کل جس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا تھا الیکشن کمیشن نے اور وہ یہ تھا کہ یوسفرقہ گلانی کو نا حل قرار دے دیا جائے اور اس کی بنیاد انہوں نے اس ویڈیو کے اوپر رکھی ہے جو کہ ان کے مطابق ان کے بیٹے کی بنائی گئی ہے جس کے اندر وہ خریض و فروخت کر رہے ہیں ایم این ایس کا وہ یعنی ان کا دعویٰ ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ ویڈیو جو ہے جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں سٹنگ آپریشن کہہ رہے ہیں بلکہ خود ایک پی ٹی آئی کے رکن نے بھی کل شاہدیب خانزادہ صاحب کے شوہ کے اندر بات کا احتراب بھی کیا تو اس کے علاوہ ان کی جو آج تمام دلائل تھے وہ یہی تھے کہ اس ویڈا گی لانی صاحب کو اس بنیاد کے اوپر کہ ان کے بیٹے انوالو تھے ان کو ناہیل قرار دیا جائے لیکن آج ایسا نہیں ہو سکا اور کل پھر وہ اپنا کیس اس سرے لوگ پیش کریں گے انہیسٹی آرڈر بھی نہیں ملتے کھا تو پہلی حکمت عملی تو حکومت کی یہ ہے کہ وہ حضم معمول جیسے کہ وہ کرتی ہے کوٹ کے اندر گئی ہے عدالت کے اندر الیکشن کمیشن کی بھی سامنے عدالت ہی ہے الیکشن کمیشن کی جس کے اندر اس نے ایک کیس بیش کر دیا ہے پھر اس کیش کو پیش کر کے حکومت کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ پریس کانفرنسز کرتی ہے اور پھر میڈیا کے اندر جا کر بڑے زور و شور سے اس کے اوپر بات کرتی ہے آئین کے حوالے دیتی ہے اور بہت ساری پھر اس کے بعد حملہ آور ہوتی ہے اپوزیشن کے اوپر تو بالکل وہی جو اس کی ایک جسے کہتے ہیں نا ون نائن سٹریٹیجی ہے کہ جس کے اندر وہ عدالت میں جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پریس کانفرنسز اور میڈیا کے اندر جاتی ہے اور پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو حد زیادہ سے زیادہ اس کا میڈیا ٹرائل کیا جائے اور لوگوں کو یہ بارابر کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ چاہے کہ وہ جو ہیں وہ کرپ پریٹسز کے اندر انبالو ہیں چاہے وہ کیس اس کے خلاف کیوں نہیں آئے اس وقت تک صورتحال یہ ہو جاتی ہے میڈیا ٹرائل کی کہ ہر شخص جو ہے اس کے زبان پر یہ ہوتی ہے تو حکومت کی اس وقت بھی کوشش یہی ہے کہ وہ میڈیا ٹرائل کا جو معاملہ ہے بہت جاری رکھے کیونکہ آج باوجود اس کے کہ وہ پھر کل اپنا کیس پیش کریں گے اور آج اسے حکومت کو کامیابی نہیں ہو سکی اور اسے دوبارہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اپنا کیس تو لیکن یہ ہے کہ جو میڈیا ٹرائل جو میڈیا سے ان کے جو مینیز وال ایم پی ایز نے خطاب کیا اور جو ان کے لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ایک پر ایس پانٹ کی جس کے انظروں نے بتایا کہ کس طرح اوزیشن کرپ ٹریکٹس کرتی رہی ہے دس سال سے کر رہی ہے بیس سال سے کر رہی ہے وہی جو قصہ ماضی کی ہیں انہوں نے پھر دورایا پھر وہی اپنا نیریٹیو جو ان کا ہے اوپوزیشن کے بعد میں اسی کو اختیار کیا آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم نے کون سے خطاب میں بھی اپنے اسی نیریٹیو کو قائم رکھا تھا تو اس کے بعد نیشنل سیمیلی کے خساب میں بھی اسی نیریٹیو کو جبکہ اس کے جواب میں جو پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ ہے یعنی اوپوزیشن جو ہے جس میں گیارہ جماعت سے چامل ہیں انہوں نے کل ایک سرورہ اجلاس کے اندر یوسف رضا گلانی صاحب کو اپنا کینڈیٹ نامزد کر دیا باقاعدہ طور پر چیئرمنٹ سینٹ کے لیے تو اس طرح اب وہ باقاعدہ میدان میں اوپوزیشن کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے آ چکے ہیں اور ساری جماعتیں جو ہیں وہ اب اس بات کی عباد پابند بھی ہیں کہ وہ انہیں سپورٹ کریں لیکن جو اور اس کی بھی کوششی ہے اوپوزیشن کی کہ وہ یہ بتائے کہ جن سولہ آدمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بگ گئے اور جو خریض و فروض کی منڈیاں لگیں وہ کون ہیں وہ بار بار حکمت سوال کرتی ہے وہ پوچھتی ہے اور اس کے اندر متعداد بیانات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ایک منسٹر کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے دوسرا منسٹر کہتا ہے نہیں معلوم کوئی کہتا ہے وزیادروں کو پتا ہے کوئی کہتا ہے ہم ان کو نہیں پتا لیکن بہرحال ان سولہ ممبروں کو ملا کر ہی بوٹ آف کارفیڈنس جو لیا گیا ہے اس میں یہ لوگ شامل تھے کسی لوگ معلوم ہو یا نہیں معلوم ہو تو یہ بھی بہت کہا جاتا ہے کہ یہ جو سولہ ممبر ہیں یہ حکومت کے لیے جو ہیں وہ خاصا اندیشہ کا باعث ہو سکتے ہیں کیونکہ جب وہ ایک بار انہوں نے یہ حرکت کی کہ وہ آپوزیشن کی طرف چلے گئے تو یہ کیا آشورنس ہے کہ اگلی بار وہ پھر آپوزیشن کی طرف نہ چل جائیں اور پھر یہی جو پروسس ہے کہیں یہ سینٹ میں بھی نہ ریپیٹ کر دیا جائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت کے کان کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس قدر اس معاملے کے اندر وہ رہے جارہانہ روائیہ اختیار کرے کہ اگر آپوزیشن یہ کام کرنے کے لیے جا بھی رہی ہے تو ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ جو صادق سنجرانی صاحب جو کے کینڈیڈیٹ ہیں چیئرمن سینٹ کے جو ابھی بھی سینٹ کے چیئرمن ہیں اور پھر دوبارہ پی ٹی آئی کی طرف سنام سے کیا گئے گئے ہیں جو وہ پی ٹی آئی کے ممبر نہیں ہیں بلکہ باپ پارٹی جو بلوجستان سے صالب رکھتی ہے اس کے ممبر ہیں تو وہ آج اور کل بھی اور اس سے پہلے بھی مختلف پارٹیوں سے ملے اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ آفرز ڈپٹی چیئرمن کے سسلے میں کی ہیں کہ اگر انہیں بوٹ دے دیا جائے چیئرمن کا تو وہ جواب میں پی ٹی ایم کے ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمن کا کریں گے تو یہ باتیں اب جو ہیں یہ بڑے زور و شورٹ پکڑ رہی ہیں ادھر اپوزیشن کی بھی یہی ہے یوسف رتہ گیلانی صاحب بلاول بھٹو صاحب اور دیگر حضرات بھی برابر ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپوزیشن نے جو اپنی سٹریٹیجی اس کے اندر ایک چیز کو ایڈ کیا ہے ایک تو وہ حکومت کے پر مسلطل وارد کیا جا رہی ہے کہ جو سولہ کینڈیڈیٹس کے اندر کمی بیشی کی گئی اور جو ان کے خیال میں بورڈ زیادہ آنے چاہیے تھے اس سیٹ کے اوپر سینٹ کی یوسف رتہ گیلانی کی اس کی کمی کی وجوہات جو ہیں وہ مختلف قسم کے وہ بتاتے ہیں اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جو ہے وہ سرکاری اداروں کو بھی انوالف کیا اور بہت سارے دوسرے طرح جو ہیں وہ استعمال کیے جس کے اندر جسے آپ کہتے ہیں دباؤ کا انصر بہت زیادہ تھا ان لوگوں پر بہت دباؤ رکھا ان کے بہت زیادہ نگرانی کی اور اس کی بھی مثالیں جو ہیں وہ مریم نباز سے لے کر اور شاہد خاکان ابباسی تک اور ان کے سربراہ فضل الرحمان سے لے کر اور بلاو البھٹو تک برابر دے رہے ہیں اور بہت 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 پر دور طریقے سے دے رہے ہیں جو کہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور جو کہتے ہیں سوشل میڈیا اس کے اوپر بھی نظر آتا ہے ہر کوئی دیر بعد آپ کو نئی ویڈیو نظر آتی ہیں جس کے اندر نئے نئے انکشافات کی جا رہے ہیں تو لوگوں کو بہت ہی زوردار طریقے سے جو ہے وہ انوالف کیا گیا ہے اس معاملے کے اندر اس لئے ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ پہلا سینٹ کا الیکشن ہے جو کہ اس ایسا لگتا ہے جیسے کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہے بلکہ نیشنل اسیمبلی کا الیکشن ہے اور نیشنل اسیمبلی کا الیکشن نہیں ہے بلکہ شاید ڈیڈر آف دی ہاؤس اور ڈیڈر آف دی آپوزیشن کیلئے جو ووٹ ہوتے ہیں اس لیول کی جوڑ توڑ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اگر ایک لحاظ سے دکھا جائے تو یہ بہت اچھا ہے ہم نے پہ کل بھی کہا تھا کہ سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ جمہوریت کے اندر کوئی ایسی غیر جمہوری چیز نہیں ہے نہ ہی غیر مہارک پارلیمانی چیز ہے نہ ہی آئین کے خلاف ہے آخر کار آپ کو جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے پارٹیوں کے پاس آپ کو اپنے آپوزیشن کے پاس بھی جانا پڑتا ہے ان کو مختلف یقینی بات ہے جب آپ کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو مخالف ہے یا ایون آپ کا اتحادی ہے تو اس کو کچھ آپ کو آفر کرنا پڑتا ہے جواب کے اندر وہ آپ سے کچھ مطالبے کرتا ہے وہ آپ مطالبے آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں تو یہ چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ آپوزیشن ہو دونوں کو موسم وہ ہے جس کے اندر مطالبے ماننے پڑیں گے حکومت کے مطالب اس کے اتحادی جماعتیں جس ہی آپ نے دکھا ہوا کہ نیشنل سیملی کے اندر جو تقریریں ہوئی ہیں جی ڈی اے کی جانب تھے ایم کی جانب تھے اور دوسرے تیالوں میں آپ کو وہ مطالبے واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہی باتیں جو ہیں وہ مختلف جو میڈیا ٹاک شوز وغیرہ ہیں اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں اور انٹریوز کے اندر بھی کہہ رہے ہیں اسی طرح آپوزیشن کے معاملات کے بھی ایسی چل رہے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ٹکٹ طلب کر رہا ہے نیشنل اسیمبلی کا کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ٹکٹ جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہو گئے ہیں اس وقت اور ان کی بنیاد کے اوپر بہت سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور پھر اسی کے اندر وہ باتیں بھی آ رہی ہیں جو کہ تکلیف سے بھی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایسے اہلکاروں کو استعمال کر رہی ہے اداروں کے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال یہ ساری صورتحال اسی طرح چل رہی ہے لیکن جو اس میں سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اب حکومت یہ نہیں سمجھ سکتی کہ یہ خاموشی سے ہو گیا معاملہ اور جیسے کہ پچھلی بار سینٹ کے چیئرمن کا الیکشن ہوا تھا یہ خاموشی سے جو اور توڑ ہو گئی اور کسی نے اعلان کر دیا کہ جی چائے کسی کی بھی اکثر کسی کی تھی جیتا کوئی اور لوگ جو تھے وہ خاموشی سے دیکھتا رہے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جب الیکشن ہو گئے اور وہ چیئرمن آگئے تو صرف مبارک باتیں ہیں اور مضمت اور افسوس کا اظہار ہوتا رہا اب وہ والی صورتحال نہیں ہے جسے آپ کی یہ کہہ لیجئے کہ پوری قوم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت شدید طریقے سے حکومت کی بھی نگزانی کر رہی ہے اور اپوزیشن کی بھی نگزانی کر رہی ہے اور دوسرے ایک اور بات یہ ہے کہ اب صرف یہ آئین کی جو کتاب ہے اس کو لہرہ کے یا کچھ پریس ریلیزیں لہرہ لہرہ کا ٹاک شوز میں یا پریس کانفرنسز میں یہ بات بنے گی نہیں کیونکہ اب وہی باتیں جو بار بار کہی جاری ہیں کہ آئین کی آرٹیکل فلانے کے ذریعے چیز ہے اور اس کے ذریعے یہ چیز ہے اور منڈیاں لگتی ہیں اور نہیں لگتی ہیں تو اب وہ لوگ جو ہیں لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو یہ دعوے کرے کہ کرپ ٹریکٹسز ہو رہی ہیں اس کے وہ ثبوت پیش کرے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپ ٹریکٹسز نہیں ہوئی ہیں اور یہ صرف سیاسی جوڑت ہو رہا اس کے ثبوت بھی وہ پیش کریں تو اس طرح دونوں یعنی آپوزیشن بھی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی وہ جو ہیں دونوں کے دونوں عوام کے سامنے موجود ہیں عوام کے کٹیری میں موجود ہیں اور وہ عوام کے سامنے جواب دیں ہیں جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور جیسا کہ ہم نے کہا ہم کی منیٹرنگ کے لیے سویشل میڈیا جو ہے عوام کو ریپریزنٹ کر رہا ہے کسی باہر سے جو جس طرح کے افزرورد آتی ہے کہ یورپین اکنومک کمیونٹی کے آ رہے ہیں اور عوام متحدہ کے آ رہے ہیں اور دوسرے ملک کے آ رہے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے خود اپنے ملک کے اندر جو سویشل میڈیا ہے وہ بڑی شدید قسم کی منیٹرنگ کر رہا ہے اب جس سے بھی ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوئی ہو یا غلط جس نے بھی کوئی غلط سٹیپ اٹھایا جھوٹا اعظام لگایا یا کرر ٹریکٹس کی تو اسے عوام کے سامنے بلکل وہ ہو جانا پڑے گا نظر آئے گا وہ اور پھر عوام جو ہیں وہ آج بھی اس کی وہ کریں گے اتحساب کریں گے کل بھی اس کا اتحساب کریں گے اور آئندہ آنے والے عام انتخابات ہوں یا لوکل باڈیز کے الیکشنز ہوں یا اسمبلیوں کے انتخابات ہوں اس کے اندر بھی اس بنیاد کے پر بھی یقیناً اتحساب ہوگا اس لیے ہر ایک کو بہتی دیکھ پھال کے قدم اٹھانا چاہیے